حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچوں کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض و حسد نہ رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے مو پھیر کر رہو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی سے حسد جائز نہیں سوائے دو شخصوں کے ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرج کرتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت علم دی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے